تحریک انصاف کے وکیل اور سینئر رہنماء کے گھر کے اوپر دھاوا بولا گیا ہے پیٹرول بمب جو ہیں وہ پھینکے گئے ہیں اس کے گھر میں تعریف وہ جو مخالف کرے کامران شاہد کے پروگرام میں لیگی رہنماء کو عمران خان کے خلاف بات کرنا مہنگی پڑ گئی دیکھنا ہے کس طرح اب ان کے انکرز مقتدر حلقوں کے انکرز کس طرح اب عمران خان صاحب کے حق میں بولنا شروع ہو گئے اسلام علیکم میں ہوں اغلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ ناظرین اکرام تحریک انصاف کے وکیل اور سینئر رہنماء کے گھر کے اوپر دھاوا بولا گیا ہے پیٹرول بمب جو ہیں وہ پھینکے گئے ہیں اس کے گھر میں کیا معاملہ ہے کیوں پھینکے گئے ہیں کون سے رہنماء ہے یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنانا ہے تعریف وہ جو مخالف کرے کامران شاہد کے پروگرام میں لیگی رہنماء کو عمران خان کے خلاف بات کرنا مہنگی پڑ گئی اور جب کامران شاہد نے پھر عمران خان صاحب کے حق میں کھڑے ہو گئے اور جب دفاع کیا تو اس لیگی رہنماء کے پسینے چھوٹ گئے دیکھنے والے آپ دیکھیں گے کس طرح اس کے پسینے چھوٹیں اور کیا گفتگو ہو رہی تھی کیا معاملہ تھا یہ بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے آپ نے دیکھنا ہے کس طرح اب ان کے انکرز مقتدر حلقوں کے انکرز کس طرح اب عمران خان صاحب کے حق میں بولنا شروع ہو گئے اور اب ان کے پاس دفینڈ کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے یہ اس نہج پہ آگئے ہیں سٹیج پہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں اس قدر یہ قانون کے خلاف ورزیاں کر رہے ہیں یہ پیڈیم والے کہ ان کے اپنے انکرز فیورٹ انکرز جن کے بارے میں ان کی آڈیوز لیک ہوئی ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت حق پہ ہیں وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے ناظرین کرام جب آپ کو پتا ہے کبھی صحافیوں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے جب جو ان کے خلاف بولتے ہیں لکھتے ہیں حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے وکیل جو ہیں محمد عزر صدیق آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ادھر سے کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ جا کے جناب ہائی کورٹ لہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہر جگہ وہ پہنچ جاتے ہیں اپلیکشن لے کے دھڑا دھڑ اس نے ان کا جینا آرام کر دی ہے حضر صدیق نے اس پیڈی ایم کے ناک میں دم کر دی ہے وہ کہلیں کہ اسی کام کے اوپر ہی ہیں وہ ٹاک شوز میں بھی آتے ہیں رات میں آکے وہ اپنا موقف پیش کرتے ہیں تمام کیسز کے حوالے سے عمران خان صاحب کے جو کیسز چل رہے ہیں اور جب بھی کوئی اپلیکشن دینی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ریڈی ہوتے ہیں اور جناب ان کے خلاف دھڑا دھڑا اپلیکشنز ہو جاتی ہیں اور یہ جو کیس بناتے ہیں ان کے کیسز کو نکام بنانے میں حضر صدیق صاحب کا بڑا ہاتھ ہے ان کے خلاف اپیل دائر کرنے پہنچ جاتے ہیں حضر صدیق صاحب مطلب ہر وقت وہ ایکٹیو رہتے ہیں اب جب وہ ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں عمران خان صاحب کے بڑے وہ کہلیں کہ متحرق سپاہی اور کارکن اور رہنما ہیں اور وہ ان کو اب کیا کیا ہے اب جو کہلیں کہ رات کے اندھیرے میں کام کیا ڈالا ہے سپیڈیم نے میں اب یہ مبینہ طور پر بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی تک چیزیں کنفرم نہیں ہیں اور مخالفین کی جانب سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہا بھی یہ جا رہا ہے فاشیٹ گورنمنٹس کی جانب سے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں ٹویٹس بھی مختلف ہو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تو عزر صدیق کے گھر نہ معلوم افراد نے پیٹرول بم پھینکر وہ افرار ہو گیا اب پیٹرول بم جو ہیں وہ پھینکوا دیئے گئے عزر صدیق کے گھر آپ اندازہ لگائیں کس قدر یہ ان کو یہ چپتے ہوں گے عزر صدیق صاحب اور میں نے ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی ہے تو عزر صدیق صاحب نے اپنے ٹیوٹر پر اپنے گھر کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میرے گھر پر پیٹرول بموں سے حملہ کیا گیا ہے اور عزر صدیق نے مزید دکھا کہ میں آئین اور قانون کی حکمرانی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا انہوں نے پیغام دیا ہے انہوں نے کہا آپ پیٹرول بم پھینکیں آپ جو مرضی کریں میں جو قانون اور آئین کی حکمرانی ہے جو حق اور سچ ہے میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور میں اس کے ساتھ کھڑا اور میں اس کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا مجھے اس سے فرق نہیں پڑنے والا انہوں نے فورن ٹویٹ کر کے یہ پیغام جاری کیا اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو مور سیکلوں پر سوار چار افراد آئے اور ان میں سے دو نے بائیک سے اتر کر پیٹرول بم عزر صدیق اڈوکٹر کے گھر پھینکے اور عزر صدیق نے سپریم کورٹ روانگی سے قبل کہا کہ مران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے ایسا نہیں ہے ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں یہ ڈرانے کی کوشش نہیں تھی باقیدہ پیٹرول بم پھارے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ فائر کیے گئے ہیں نائن ایم ایم کی گولیاں ہیں یہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ اصل میں قتل کی کوشش تھی یہ دہشدگردی ہے جو لوگ ملوث ہیں چہرے سامنے آ جائیں گے اف ای آر درج کروائیں گے حضر صدیق نے کہا کہ کبھی نہ انہوں نے کہا کہ ڈرے ہیں نہ جھکے ہیں انہوں نے کہا کہ بزدل مت بنو سامنے سے وار کرو پیچھے سے آپ وار کرو انہوں نے کہاں سامنے سے آکے وار کریں آپ بزدل لوگ ہیں کبھی ملان خان صاحب پر حملہ کروا دیتے ہیں کبھی کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کبھی کسی صافیقے پر شل ڈال کے آپ ان کی حرکتیں چک کریں ان کا منٹل لیولol چک کریں کہ صدیق جان کے اوپر شل ڈال دیا یہ شل چوری کر کے لے گا خدا کا خوف کرو تو عزر صدیق صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قانون کے ساتھ کھلوارڈ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو رولز بنانے کا اختیار ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں غیر قانونی بیل منصور ہوا جمہوریت میں اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ نہیں چلتی اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی یہ ناظرین اکرام ساری چیزیں اب آتے ہیں وہ جو کامران شاہد والا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین اکرام گفتگو چل رہی تھی آپ کو پتا کہ ٹاک شوز ہوتے ہیں ناظرین اکرام کس طرح کامران شاہد آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے واضح کہا کہ ہم نے بڑی غلطی کی عمران خان کا ساتھ دیکھے عمران خان تو جو ہے وہ بندہ فٹنی بیٹھتا تھا ہم سے بڑی غلطی ہو گئی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کھل کس بات کے ظہار کیا اور کن کے پیچھے کیا وہ بھی آپ کو پتا ہے لیکن پھر کامران شاہد جو ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوگا انہوں نے کہا کہ آپ کے دور میں تو لوگ رو رہے ہیں بھوکے مر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کے دور میں تو لوگوں کے موں میں وہ کہتے ہیں کہ جناب میری موتی بھرے ہوئے تھے عمران خان صاحب کا دور اتنا اچھا تھا اور آپ عمران خان صاحب دور کی تعریفیں کر رہے ہیں کامران شاہ صاحب یہ در آپ دیکھیں اور کس طرح پسینے چھوٹ رہے ہیں ساری باتیں سن کے بریسٹر دانیال جو ہیں جو لیگی رہنما ہیں ہم میری بات سن لیں میرے بھائی ساڑھے تین سال جو عبران خان صاحب کا دور تھا میں نے یہاں سے بیٹھ کے ان کی اکانومی و تنقید کی لیکن یہ جو آپ کا سوال کا دور آیا ہے تو عبران خان کا دور جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں کے موں میں موٹی بھر دیئے تھے اس نے اور آپ کتنا بھی کہہ لیں کہ ہمارے دور کا موازہ دور سترہ سے کریں عوام یہ سننے کو تیار نہیں ہے عوام گربان پکڑے گی شباز شریف کی پی ڈی ایم گورنمنٹ کا جو انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے مہنگائی کو لے کے ڈالر کو لے کے پیٹرول کو لے کے اس پہ آپ کو پکڑے گی وہ بھول گئے عمران خان کا سال تین سال کا دور عمران خان تو اس وقت پتہ نہیں کیا نظر آ رہا ہے ان کو اور صحیح نظر آ رہا ہے آپ کی پالیسی کو بھٹی صاحب تو ناظرین اگرام آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی کس طرح جو ہیں وہ اب کبھی شازیب خانزادہ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں رانہ سناؤلہ اور اب وہ خانزادہ صاحب ہوں وہ کامران شاہد ہوں وہ کوئی بھی انکر ہوں اب ان کو ڈیفنڈ نہیں کر پا رہے وہ ڈیفنڈ کرتے ہیں تو پھستے ہیں نہیں کرتے تو مرتے ہیں اب یہ ان کے فیورٹ انکرز ورڈسٹ اپ جنرلسٹ کی حالت ہو گئی ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ باتیں ہیں یہ وہ ثبوت ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ حق کے راستے میں ہیں وہ حق کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں وہ صحیح راستے پر ہیں ناظرین اگرام یہ اب تک کی اپڈیٹ سی اپنا بہت زیادہ خواہ رکھئے گا چینل کو سسکرائب کر لی جائے گا اللہ نگر بان